مرٹ میں لگاتار پلیس چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے اور چھوڑوں کو پکڑ کر چھوڑی کا کھلاسہ کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑوں کے حسنے بلند نظر آ رہے ہیں دراصل ماملہ نیل گلی میں سونا کاروبار کرنے والے اشوک پاوار کی دکان کا ہے جس میں کچھ پروف دن پہلے دکان کے شٹر کا تعلہ توڑ کر نوکر نے ہی چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر کاروباری کے یہاں چھوڑی کر ڈالی جس کیس کی چھانبین میں پولیس پوری طریقے سے جھڑ گئی تھی اور چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس نے آ روپیوں کو پکڑ کر کیس کا کھلاسہ کیا اور ایس ایس پی اجسانی نے پریس وارتہ کر کر پورے ماملے کی جانکاری دی جس میں بتایا گیا کہ نوکر نے ہی اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پوری واردات کو انجام دیا تھا چھوڑی کیا گیا سونا بھی آ روپیوں سے برامت کر لیا گیا ہے آ روپیوں کو گرفتار کرنے والی ٹیم کو میرٹ ایس ایس بی اجسانی نے پچیس ہزار کا انام بھی گھوشت کیا ہے ایک تاریخ کو یہ تھانہ ڈیلی گیٹ میں اصوک پوار ہے انہوں نے سوچنا دی کہ ایک تاریخ کو ان کے ہاں سے قریب تیس چوبیس لاکھ روپی کا سونا میکیمکل کے گائب ہے اور اس پر تھانے کے پولیس ٹیم تتکال لگی اور باقی یہاں سوٹ سیبلانس کی ٹیم بھی چوبیس گھنٹے کے بھیتر ان کا سمپوڑ مال برامت کر لیا گیا ہے تیس لاکھ روپی کا جو مال ہے اور اس کے علاوہ اس گھٹنا میں سامل پانچ ابیوک جو کی مہاراشتر کرانے والے ہیں پانچوں کو ڈلی میں حضرت نیجاب الدین ریلوے اسٹیسن سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو نیالے میں پیش کیا جا رہا ہے اور نیوانوسار اگیون کاروائی شنشت کی جا رہی ہے اس پانچ میں ایک ویکتی اسی مارکٹ میں کام کرتا تھا اس نے چار انے لوگوں کو مہاراشتر سے بلایا اور رات میں ان کے یہاں سے وہ سب سامان لوگ نکالیں اور یہ لوگ پھر واپس مہاراشتر جانے کے لیے دلی چلے گئے تھے اور حضرت نیجاب الدین ریلوے اسٹیسن پر تھے پولیس ٹیم نے اس گھٹنا کا کھلا سچ 24 گھنٹے کے بھیتر کیا سمپوڑ مال برامت ہوا ہے اس پر پولیس ٹیم کو پچیس جا روپے کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے